انفو جٹ کے محضر دوستو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حیر ایسی ہوں گے دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پر سام مکمل طور پر ناپید ہیں تو ویڈیو میں مرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام معلوماتی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچتی رہیں تو دوستو آئرلینڈ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پر سام مکمل طور پر ناپید ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس کی چند وجوہات جگرافیائی محولیاتی اور تاریخی عوامل ہیں تو بڑھتے ہیں جگرافیائی تنہائی کی طرف آئرلینڈ لگ بگ دس ہزار سال پہلے ایک جزیرہ بن گیا جب آخری برفانی دور ختم ہوا یورپی سرزمین سے اس ارہدگی نے سامپو سمیت بہت سی انواہ کو قدرتی طور پر جزیرے پر منتقل ہونے سے روک دیا آئرلینڈ کی آبو ہوا سامپو کی بہت سیکسام کے لیے زیادہ موضوع نہیں ہے جزیرے کی نسبتن تھنڈی اور نم آبو ہوا سامپ جیسے سرد ہون رکھنے والے اور رینگنے والے جنوروں کی بقا کے لیے سازگار نہیں جو اپنے جسم کے درجہ حرات کو کنٹرول کرنے کے لیے گرمی کے بہرونی ذرائع پر انحصار کرتے ہیں آس پاس کے سمندروں نے آئرلینڈ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والی نسلوں کے لیے قدرتی رکاوٹ کا کام کیا ہے آئرلینڈ کے تاریخ رکارڈ میں سامپو کی مقامی عبادی کا ذکر نہیں ہے یہاں تک کہ سامپو کی عدم موجودگی کو قدیم آئرش افثانوں اور دستانوں سے بھی جوڑا گیا ہے جیسے کہ سینڈ پیٹر کی کہانی سامپو کو آئرلینڈ سے باہر نکال دیا گیا تھا اگرچہ اس افثانے کو سائنسی وضاحت کے طور پر نہیں لیا گیا لیکن یہ آئرلینڈ میں سامپو کی عدم موجودگی کی ثقافتی حمیت کو ظاہر کرتا ہے نمبر پانچ انسانی سرگرمی ہو سکتا ہے کہ انسانوں نے نادانستہ طور پر آئرلینڈ میں سامپ کی موجودگی کی کمی میں حصہ ڈالا ہو جب انسان آئرلینڈ پہنچے تو وہ ممکنہ طور پر اپنے ساتھ کچھ گریلو جنور جو گریل لوگ بالتے ہیں جسے ہنزیر وغیرہ کہتے ہیں وہ لے آئے تھے جو سامپ کی انڈے یا چھوٹے سامپ کھا سکتے تھے جس سے سامپو کی عبادی کے خود کو قائم کرنے کے کسی بھی امکانات کو مزید محدود کیا گیا ہے آئرلینڈ میں تین قسم کے امیبین پائے جاتے ہیں عام یورپی بورے مینڈک ہموار نیوٹ اور ناٹر جیک ٹارڈ اس پارے میں سوالات ہیں کہ آیا کہ یہ جو امیبین ہے یہ اس آئرلینڈ پر کیسے آئے اور اس ویڈیو کو حلاثہ یہ ہے کہ آئرلینڈ میں سامپو کی کمی تاریحی جگرافیائی اور محولیتی عوامل کا مجموعہ ہو سکتی ہے جہاں آئرلینڈ کی تنہائی نے سامپو کو جزیرے پر قدرتی طور پر نو عبادیاتی بنانے سے روکا وہیں آبو ہوا اور رہائش کے حالات نے بھی ان کے قیام کو روکنے میں کردار ادا کیا ہوگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ